موسیقی 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 ایک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر آپ مدعوہ نہیں کر سکتے تو کیا میڈیا بھی نہ بتائے کہ پولیس کیا کر رہی ہے کیا پولیس کے ان کارناموں سے پردہ نہ اٹھائے میڈیا یا ہم لوگ ان کی آواز نہ بنے کیوں اس قدر ظلم کہ ہماری آواز کو دبا دیا جائے یا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے اور اس کا موبائل بند کروا دیا جائے یہ کوئی انصاف نہیں ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے حدکنڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے سراسر غلط ہے ذمہ دار ہے پولیس کہ پولیس میں ایسی کالی بھیڑیں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور اچھے لوگ جو پولیس میں موجود ہیں جو اس پر اس وقت جو ہے وہ سیٹس پر فائز ہیں عہدو پر فائز ہون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اس کو انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے سکیچ بنوا دی ہو لبنہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کوئی پیشرف ہوئی نہیں میں نے کہا کل رات کو گیا تھا ٹی آئی جی صاحب کو اچھا تو کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے کل بنوا دی ہیں سکیچ میں کہا ہاں جی میں نے بنوا دی ہیں سکیچ آرد تفشیشی نے آپ کو بتایا ہے تو ایس پی صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ ان کو پہچان کروائیں شناک کروائیں یہ بندے پہچان ہیں آپ پہچان لیں گے جو لوگ سامنے آئے ہیں ہاں جی میں پہچان لوں گے کیونکہ پولیس کے سب لوگ ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پولیس کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بھی انٹ آپ چڑھیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ ڈی آئی جی صاحب انصاف دیں گے یا ایس پی صاحب بلکل سنسیر ہو کے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ انصاف ملے انہوں نے کہا تھا کہ میری دیکھو میری وائٹ ساڑی کو دیکھو میں ضروری انصاف کروں گا اور اس نے ہاتھ بلگایا تھا مطلب صورت لگی ہوئی تو اس کو ہاتھ لگایا تھا کہ یہ میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں کوئی ایسے نہیں انہوں نے مجھے پان سزار پے بھی دیا تھا جو ہی ہو گیا رہے ہیں تو میں نہیں لے رہی تو ایس پی نے کہا کہ لے لو بیٹا کوئی بات نہیں تو اس کے بعد ایس پی مالتا ہوں تو میں کہا رہی تھا نہیں یہ میں نہیں لے نہیں تو وہ کہتے نہیں یہ دیکھو میں صورت کو ہاتھ لگا رہا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے اس میں تو رکھ لو ویسے ہی دے رہے ہیں آپ کے بال کٹے بچے کو شراب پلایا آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا آپ کو اکیلا رکھا آپ سے بیجا میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ٹھیک ہے یہ سب معاملہ ہوا یہ آپ نے بتایا تو ایف آئی آر ہو گئی لیکن اس کے بعد کوئی پیش رکھ نہیں ہے صرف ایف آئی آر ہے پولیس کوئی نام نہیں ہے نہیں ابھی تک کوئی ہو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی وقاس نظیر صاحب آئے تھے دی آئی جی صاحب آئے تھے ایس پی صاحب آئے تھے یہاں پہ نہیں آئے مارے کہاں پہ آئے تھے وہاں پہ تھانے میں مجھے بلایا تھا انہوں نے نہیں کہاں تھا ایک دن ہی ان سے ملاقات دیئے یہ واقعہ کہ کتنے دن بعد آپ کو بلایا تین چار دن کے بعد بلایا تھے اس دن آپ ان سے انہوں نے کیا نہیں جاتے تو نہیں ہیں روز ہی ایس پی صاحب ہیں جو وہ ملواتے رہے ہیں تو ساری تفشیش باتیں مگرہ پوچھتے رہے ہیں میرے حسمنٹ سے بھی سب سے میری بہن سے میاں سے کہ کیا مسئلہ ہوا سارا جگہ جب دیکھی ہے تب بھی ایس پی صاحب ساتھ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب کوئی وہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ کچھ بندے ٹھون دیں گئے ہیں اچھا آپ کا پرچہ فوراں ہو گیا تھا یا میڈیا پر خبر آنے کے بعد جن کی جگہاں تھی ان سے بھی نہیں نہیں ایک دن بعد نہیں میڈیا پر خبر چل گئی تھی ہاں جی پہلے چل گئی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے روک دیا تھا ہم نے کہا کہ یہ کچھ ٹینشن ہمارے لئے نہ بن جائے اچھا یعنی جب جیسے ہی میڈیا پر ناظرین لاہور نیوز پر خبر چلی اور خبر جب چلی تو اس کے بعد جو ہے فوراں سے روک دیا گیا انہیں جب لاہور نیوز پر خبر نشر ہوئی تو روک دیا گیا کہ آپ یہ خبر نہ چلوائیں ہم کچھ کرتے ہیں پھر اگلے دن ایف آئی آ رہی اس کے بعد ایف آئی آ رہی یہ لاہور نیوز پر خبر چلی تھی اچھا تو اس کے بعد آپ میڈیا سے بھی کٹ آف ہوگی اب آپ کو نظر آیا کہ کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا پہلے ہم کافی فوات آ رہے تھے انہوں نے امارا نمبر بند کروا رہا هو کس نے کر کے آپ کو نمبر بند کرنے کیا تھا ہمی ایسا چا صاحب نے کہا ام انہوں نے نمبر بند کرتا ایسا چا صاحب کے نام کیا جی ایک غلط کے نام پتہ نہیں آپ کیا ہے میں نہیں اس کیونہ نے فون کیا ایسا چاażوں جہاں پر지만 انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا جس مجھے مجھے ٹا جس نے poس کیا تھے ساتھ ہم ادنہوں نے کیا تھے تو میں ضرور انصاف بنوں گا آپ نے کہنا تھا کہ گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو قانون میں سزاہ ہو دیں میں نے کہا ہے کہ نہیں بس کل کو کسی اور کے ساتھ نہ ہو ایسے کہ آج میرے ساتھ ہو گا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ ایسے نہ ہو ناظرین یہ لبنہ ہے دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس لبنہ نے اعتماد کیا پولیس پر ان کی گاڑی میں بیٹھی اور وہ دو پولیس والے پولیس یونی فارم پہنے ہوئے ان کو کمرے میں لے گئے پندرہ دن وہاں پر رکھا تو کس طریقے سے آپ کی پولیس پر اعتماد کریں سر کس طریقے سے پولیس پر ٹرسٹ کریں یہ عوام اور آج لبنہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا صرف تقاضہ یہ ہے اور میڈیا میں آنے کا اس لیے سوچا کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو مطلب کوئی خاتون اگر اقیلے میں کسی پولیس والے پر اعتماد کر بیٹھے تو اس کے ساتھ یہ نہ ہو کسی پولیس افسر نے ابھی تک ان کی شناخت کے لیے ڈی آئی جی صاحب کے حکم کے باوجود ایس پی صاحب کے حکم کے باوجود ایس پی اگبار ٹاؤن کے ابھی تک دونوں تھانوں کی نفری نہیں دکھائی حالانکہ معاملہ بڑا سمپل ہے اگر اس کو دیکھا جائے اور اگر گھمبیر بھی ہے تو پولیس تفتیش کر کے لوگوں کو سامنے لے کر آ سکتی ہے لوگوں کو جب سامنے لے جائے گا تو پھر معاملہ بلکل کلیر ہو جائے گا معاملہ یہ کلیر ہو سکتا ہے کہ دونوں تھانوں کی نفری دکھا دی جائے دوسرا ڈی ای نے لیا جائے اور تمام کے ڈی ای نے ٹیسٹ آپ کر لیں پوری تھانے کی نفری دونوں تھانوں کی نفری کہ آپ ڈی ای نے کروالیں یہ اتنا گھمبیر مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے سر لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس کو انصاف دیا جائے اور اس خاتون کے ساتھ جو زیادتی جو ظلم ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اس لیے صرف یہ میڈیا پر آئی میں ہوں نے اسی کہا ہے کہ اگر ویڈیو آلے ساتھ ہے کہ ارے ڈیلی دو ہے تو اسی اگر سوزن کو گال دس ہو دی اسی انہوں نے جباب دے آپ کو پیش رکھت ہوئے پہ اسی جباب دے یہ انہوں نے کنہ عرصہ ہو گیا دس پندرہ دن ہوگا دس پندرہ دن ہوگا بلد اندازم دس ہو کنہ ہوگئے آہو انہیں کوئی ہوگا دس دن ہوگئے دس پندرہ دن ہوگئے دس پندرہ دن ہوگئے آٹھ تاریخ کی ایف آئی آرہ ہے نہیں وہ پیشلے میں نہیں دی یعنی کہ آیا تھے ایف آئی آرہ تاریخ دی آہو انہیں کوئی دین پہلے ٹھیک ہے تو بارہ ترہ دن چھے کوئی پیش رکھنے ہوگئے نہیں جی ساڈے نہ لے یہ تکڑ کوئی بھی نہیں ہوگئے اچھا پولیس اگر کم نہیں کر دی پروگرام چلن تو بات ظاہر ہے واقعے چھے کچھ ذمہ دار تسی بھی ہو تسی انہوں کلنے چھاڑتا یا انہوں پتہ نہیں کیتا نہیں نہیں میں اسے بات میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دس دن بھی نہیں گزرے میں اندھے والدے دکار بھی گئے ہیں یعنی آٹھ دن تو پہلے بھی آٹھ دس دن چلی جاندی سکھا آن جی دس دن بارہ دن پندرہ دن اٹھے کار رہے ہیں میرے دل چیک ہوئی سی ظاہر ہے میرا بچہ میرے کلو نہیں برداش ہویا میرے چاچی میرے دادی دادی اندھے دیلاد نہیں ہے اندھے دلابہ نہیں رہ سکتے اندھے بھی خطرہ ہوئی اندھے کہ اوہ یعنی کے اوہ تر اور ہوتے ہیں نظر نہ آوے دو دن یا تین دن اوہ تا یعنی کے منجی دے پہ آئی بچے نو بھی شراب پلائی ہیں آن جی آن جی نبلانے میں جی تو میں نو واقع نبلانے دسیا میرے تو برداش نو میرا دل کارتا ہے چھانے دکھے جاتے میں اپنے 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 اکل آدے کیا کریں انصاف نہ ملیا تو ہن کی کرو گے تو ہنو ہنو ہن چھا اللہ زریعہ لگے بھی درخواہ سے سا رہے ہیں کہ باسی جو بھی جننے جو گے ہو آدے کراتے پھر بلادان آم نال بھی یہ تکرتا سارے اسی اس گلو چپ سا سنو ایس پی سا بھی ساڑے بڑا اچھا سلوک کیتا ہے لیکن ہن چپ نہیں رہو گیا جو آرہ تکرم دل کیا ہے اگر انو نے دوبارہ رابطہ نہیں کیتا یا کوئی اس، جو ساڑے چھتا ہے لیکن ہنو 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 ساڑے اچھے تلو کو یہ جنن ساڑے ٹھوڑے جنن ساڑے پینڈ Under ہنو 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 هنو ہنو 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 صارتے ہیں ساڑے پینڈser جننو ہنو جنرے جانتے سے بڑیاں تو ہنو 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 پہلے دن بھی دسیا ہے کہ میں رشکا چلاوا تھا یہاں ان میں کرایا بھی کاردہ دینا اسی گڑی دی کشت سے میری ہو بھی روک گئی ہے میں انہوں نے کہا سی ایتھو تکر بھی انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو گڑی بھی نہیں چلانی دی آئی جی سبت میں آگیا چلو دی انہوں نے کہا شاہی نہیں انہوں نے کار کی تو کرچا کر آتا یہ دی آئی جی آپریشن صاحب جو وقاس نظیر صاحب ہیں انہوں نے ان کو یقین دھیانی کروائی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے تھوڑا فاصلے پہ ان سے تعلقات بھی نکلا اور ہمیں یہ امید ہوئی کہ وہ انصاف کریں گے اب دی آئی جی آپریشن صاحب پہ ذمہ داری ہے ظاہر ہے یہ ایک بہت جلدی حل ہونے والا معاملہ بھی نہیں ہے کیونکہ سکیچ بنائے گئے ہیں اس کے بعد اس کو فائنڈ آٹ کرنا لیکن سٹرٹیجیز بہت ہوتی ہیں پلین ہے پلین بی پلین سی بہت سے پلینز ہوتے ہیں پلیس کے پاس اور پلیس کی اپنی نفری میں کتنے لوگ ہیں اور دو تھانوں کی پلیس کو سکین کر لیں آپ اس کی آپ سکروٹنی کر لیں کہ اس میں سے کون لوگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے ان کو انصاف دینا ہے اس کے بعد یہ وزیراعالہ پنجاب سے بھی اور وزیراعالہ پنجاب صاحب آپ جو ایو نوٹس لیں عثمان بزدار صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پولیس ریفارمز کی باتیں حکومت نے کی جو پی ٹی آئی نے پہلے کی جو جس پولیس کو کیش کروا کہ آپ حکومت میں آئے وہ پولیس یہ کر رہی ہے لبنہ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے ہزمنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا مداوہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ فون کریں یا اس کو پانچ ہزار روپے دے دیں کہ جی ہم کرتے ہیں کچھ یا پھر اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ رکشہ نہ چلائیں لیکن اس کے بعد اس کو پوچھا نہ جائیں آٹھ تاریخ کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی اور یہ خاندان ابھی بھی مظلوم ہے اور آپ کی راہ تک رہا ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو انصاف دیا جو اور ہمیں امید ہے کہ جس عدے پر آپ کو اللہ نے فائز کیا ہے آپ ایک دن اس کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے ان کو انصاف دیا جائے کہ آپ کی چھتری کے تلے ایسی کالی بھیڑے موجود ہیں کہ جن کا صفایہ ممکن ہے اور اگر آپ کرنے پہ آئیں اس کی تفتیش اس طریقے سے کریں اور کہ ان کو انصاف مل جائے اور وہ قرار واقعی سزاؤں کو ملے ناظرین پولیس کے لیے اتنا چیلنجنگ بھی یہ معاملہ نہیں ہے یہاں سے سیدھا دیکھیں سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں یہ جائے بکوا ہے جس جگہ سے اس عورت کو یعنی لبنا کو اٹھایا گیا دو پولیس والے آئے اب یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے اور ڈی آئی جی صاحب اس کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ گشت پر پولیس والے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس جو گاڑی تھی یا تو وہ کسی کا سامان رکھ کر آ رہے تھے یا پھر وہ کسی اور جگہ پر کے لوگ تھے کہ جن کی کسی خاص افسر کے ساتھ کوئی ڈیوٹی ہوگی وہ اہلکار کسی پولیس تھانے کے نہیں بھی ہو سکتے لیکن پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ سیف سٹی کی کیمرے ہیں اور سیف سٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیف سٹی کی کیمروں ہی کی وجہ سے چیئرنگ کرانس پر جو بم بلاسٹ کرنے والا منصوبہ ساز تھا اس کو گرفتار کیا گیا سیف سٹی کی وجہ سے متعدد وارداتے کرنے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کیمروں کی خاصیت یہ ہے جو سیف سٹی میں لگایا گیا کہ تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر انسان کو زوم کر کے ایسے دکھاتے ہیں کہ نہ تو پکزل پھٹتے ہیں اور انسان کی شناک بھی بالکل ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر بیٹھے شخص کو سکین کر لیتے ہیں یہ لوگ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں سے اٹھائی گئی خاتون کو انصاف دینے کے لیے انصاف فرہم کرنے کے لیے ایف آئی آر ہونے کے باوجود اب تک ان سیف سٹی کی کیمروں سے مدد نہیں لی گئی اگر لی گئی ہے تو چھپایا کیوں جا رہا ہے چلیں یہ سیف سٹی کے کیمرے ایک طرف اس جگہ پر آپ دیکھیں پنجاب فنی تعلیم ووڈ کا آفیس ہے اور یہاں پر بھی ایک کیمرہ لگا ہے اور اس کیمرے کی وجہ سے بلکل اس جگہ پر جو شخص بھی ہوگا اس کی فوٹیج جو ہے وہ ضرور بنی ہوگی یقینی طور پر بنی ہوگی اور پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سے پرائیویٹ یا سرکاری کیمروں سے فوٹیج حاصل کر سکتی ہے تو یہ سمپل سا سوال ہے کہ ابھی تک یہ فوٹیج حاصل کیوں نہیں کی گئی اگر کی گئی ہے تو چھپایا کیوں جا رہا ہے اور اگر کرنے کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو پھر پولیس کی کار کرنے کے پر سوال یا نشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے یہ سیپ سٹی کے کیمرے یہاں سے فوٹیج لی جا سکتی ہے ورنہ یہ جو کیمرہ دفتر کا لگا ہوا ہے اس سے فوٹیج حاصل کی جا سکتی ہے کہ آیا وہ دو اہلکار کون تھے کون سے پولیس کے لوگ تھے کون سے تھانے کے لوگ تھے نام کیا تھے ان کی شکلیں کیا تھیں یہ واضح ہو جائے گا اور پھر اس کو اپنے ڈیٹا جو آپ کے پاس پولیس کا ڈیٹا موجود ہے اس میں ڈالی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا شناکت ہو جائے گی کہ یہ شخص کون ہے یہ دو لوگ کون ہے اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے سر یہ اگر آپ کرنے پہ آئیں تو سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں تیسرا کیمرہ یہ بھی موجود ہے یہاں سے آپ لیں تو واضح ہو جائے گی اب اس پر سب سے بڑا سوال یہ نشان پیدا ہوتا ہے کیا یہ انصاف تب ہوگا جب وزیراعالہ پنجاب نوٹس لیں یا تب ہوگا جب چیف جسٹس نوٹس لیں اور چیف جسٹس بی آئی جی صاحب آپ کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی آپ نے کیوں پوری نہیں کی وجہ کیا تھی پھر فوٹیج بھی نکلے گی اور پھر اس کی فوٹیج بھی نکلے گی اور پھر وہ ہر بہر آپ استعمال کریں گے کہ جو آپ کو کرنا پڑے اور ان دو چہروں کو سامنے لے کر آئیں گے ان دو ظالموں کو سامنے لے کر آئیں گے اور اس تیسرے شخص کو بھی وہ بھی پولیس والا تھا کہ جس کے چہرے پر نکاب تھا یہ تینوں اس سامنے آ جائیں گے لیکن اس وقت کا انتظار مت کیجئے جب چیف جسٹس صاحب آپ کو عدالت میں بلائیں اور کٹہرے میں بلا کر پوچھیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی آپ نے کیوں پوری نہیں کی چیف جسٹس صاحب سے ان لوگوں کی بھی اپیل ہے اور ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر پولیس اس پر نوٹس نہیں لیتی اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی تو ساری امیدیں چیف جسٹس صاحب آپ پر ہیں آپ اس کا نوٹس لیں اور آپ بلا کر ڈی آئی جی صاحب کو پوچھیں کہ آخر وجہ کیا ہے ایف آئی آر ہونے کے باوجود وہ تین پولیس اہل کار آخر ان کی گرفت میں کیوں نہیں ہیں اور یہ انصاف کے لیے دربدر کیوں بھٹک رہے ہیں جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مجزبان تاریخ حفیص کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہر موسیقی